So welcome guys, welcome to my channel Yoga with Dr. Rajan So دوستو میں آج بھی آپ کے لیے بہت ہی افیکٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہوگی So دوستو آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوسائیٹی میں جتنے بھی بچے ہیں یا یوں پڑے بھی ہیں وہ پیکٹ پوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ بہت استعمال کرتے ہیں جیسے بچے ہوں بچوں کو کوئی چپس ہے یا کچھ ہے ایسی جو پیکٹ فوڈ ہوتے ہیں جو ٹافیز ہوتی ہیں جو کنفیکشنری آئٹمز ہوتی ہیں تو بچے اس کے بہت زیادہ سیبن کر رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ کمپنیز اٹھا رہی ہیں ہمارے بچوں کے ٹیسٹ کے ایکسپیریمنٹ کے لیے انہوں نے سائنٹسٹ ہائر کیے ہوتے ہیں تو بچہ ٹیسٹ میں فسل جاتا ہے اور بچہ کھاتا رہتا ہے اور ہم پیرنٹس کچھ نہیں کر پاتے تو دوستو ان کو جتنی جلدی ہم لگام میں نہیں لے کے آئیں گے تو ان کی جو ریبنیو ہیں بڑھتی جائے گی ہمارے بچوں کی صحت کم ہوتی رہے گی تو دوستو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں تو کچھ ایسے یوگ آسنز ہیں اس کے ریلیٹڈ کی ہمیں اس کی جو ہے جو پیکٹ فورڈ ہے اس کی طلب نہ لگے اس کے لیے میں آج دو تین آج کو پوزز بتاؤں گا تو بہت افیکٹیب ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے ہم سمجھے کی ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں ان کا اپنے مائنڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اور آج کل تو بڑھوں گا بھی نہیں ہوتا تو most probably جو سارے لوگ ہیں وہ sensory pleasure میں indulge رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے سارا نقصال یہ ہیلنا پڑتا ہے تو دوستو میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کی جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں جو بھی چیز ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں pleasure ملتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ food ہو یا drinks ہو کچھ بھی ہو جس سے ہمیں مزہ کرنے سے مزہ آتا ہے تو اس کے ہونے سے ہمارے brain میں ایک hormone release ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے dopamine so dopamine release ہونے سے ہمیں pleasure آتا ہے even کی جو کام ہم کرنے جائیں اس سے پہلے ہی dopamine release ہو جاتا ہے یہ ہمارے brain میں chemical ہوتا ہے تو دوستو اس میں میں اس کو correlate کیسے کر پا رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو جو چیز ہم کھانے جاتے ہیں اس سے پہلے ہی ہمارے brain میں dopamine release ہو جاتا ہے اور بچے جو ہیں جو آپ بڑے جو ہوتے اس کی طرف attract ہو جاتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور اس سے dopamine اور زیادہ release ہو جاتا ہے اور ہمیں pleasure ملتا ہے so یہ کچھ chemical process ہے ہمارے brain میں جو ہوتا ہے تو ان میں چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ نہیں رک پاتے تو کئی تو بڑے بھی نہیں رک پاتے تو اس کے سب سے بڑیا طریقہ ہے کہ آپ dopamine کو detoxify کریے تو دوستو dopamine کو detoxify کرنے کا ایک تو طریقہ میں بتاؤں گا اور دوسرا اس کے ساتھ دو تین poses بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ کھانے کی یا کچھ بھی sensory pleasure کی جو ہے طلب نہ لگے تو دوستو سب سے پہلے ہفتے میں کوئی ایسا ایک دن رکھئے جس میں آپ جو ہیں dopamine detoxify کر سکیں اس میں سو دوستو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس دن آپ نے جیسے کوئی بھی week میں ایک دن رکھ لیجئے اس دن آپ نے کوئی بھی ایسی چیز بلکل نہیں کرنی ہے جس سے آپ کو pleasure ملتا ہو جس کو آپ مزہ ہوتا ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے وہ food ہو چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ drinks ہو چاہے وہ کپڑے ہو چاہے وہ ڈالنے میں آپ کو مزہ آتا ہے چاہے کوئی بھی چیز ایسی ہو ہفتے میں چاہے mobile ہو اڈکشن کسی بھی چیز کی اڈکشن ہو اس کو آپ نے وہ چیز اس دن نہیں کرنی ہے تو دوستو اس کو بولتے ہیں dopamine detoxification اس دن وہ چیز نہیں کرنی ہے rest کرنی ہے اگر mobile زیادہ use کرتے ہیں اس سے pleasure ہوتا ہے تو mobile کو اپنے دور رکھئے اس دن تو بینا mobile سے time spend کیجئے اور کوئی بھی چیز جسے آپ کو مزہ آتا ہے وہ چیز اس دن نہیں کرنی اس کو بولتے ہیں dopamine detoxification اور ساتھ میں کچھ دو تن آپ کو poses بتاؤں گا pose number one تو guys سب سے پہلے جو آپ کی طلب کو کم کرے گا اور آپ کی dopamine detoxification کو کم کرے گا وہ سب سے پہلا آسن ہے سیرس آسن دوستو سیرس آسن ویسے تو beginners شاید نہ کر پائیں اور آپ دیوار کی help سے کر سکتے ہیں اور آپ کو beginners کو اچھا رہے گا جیسے کہ یہ ہماری pillar ہے میں آپ کو pillar پر کر پر دکھاؤں گا اور دوسرا بھی کر کے بینا pillar کے بھی کر کے بتاؤں گا یہ بہت effective ہے کیونکہ brain میں جتنے بھی toxins ہوتے ہیں جتنے بھی chemicals ہوتے ہیں اس کو release کرنے کے لئے اس کو ختم کرنے کے لئے اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے ادھا کم ہے اس کو بڑھانے کے لئے سیرس آسن سب سے important اور سب سے best آسن ہے اس کو ضرور کرے کریے اگر آپ نہیں کر سکتے balance نہیں کر سکتے تو آپ دیوار کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ ایک pillar ہے میں اس کے ساتھ beginners کے لئے کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد میں دوسرا بھی کر کے دکھاؤں گا تو start کرتے ہم سیرس آسن دوستو یہ بہت effective آسن ہے کسی کو migraine ہے اگر brain کا کوئی بھی disorder ہے آپ اس کو کریے daily کریے 3 مہینے تک آپ دیکھنا آپ میں اگر کسی میں memory loss رہتی ہے تو اس کے بھی بہت effective آسن ہے تو start کریں گے سیرس آسن سیرس آسن کے کچھ variations ہم variations بھی کر سکتے ہیں اس کے cycles ہیں 5-6 cycles ہیں سیرس آسن کے سب سے پہلے ہم سیرس آسن simple basic سیرس آسن کریں گے تو let's go start کرتے ہیں سیرس آسن اپنے ہاتھوں کو یہ lock کر لیں گے اور head کے بالکل balance کر کے body کو اور سیرس آسن تو یہ بہت ہی effective ہے آپ کی طلب ہے آپ کو کسی بھی type کی addiction ہے اور اس کے لئے بہت effective آسن ہے تو this is the سیرس آسن اب 30 second تک رکھ سکتے ہیں 1 minute تک بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تو guys ہو گیا beginners کے لئے تو جو advanced stage کا کر سکتے ہیں ان کے لئے میں کر کر دکھاتا ہوں اس کے دو types ہیں پہلے type 1 کرتے ہیں ایسے hand رکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی رکھ سکتے ہیں lock کر کے میں آپ ایسے کر کے دکھاؤں hands کو ایسے کر کے اور ایسے کیجئے this is for kids یہ kids کے لئے سیر ساسن ہے جو بچے نہیں کر سکتے ہیں جو بچے کر سکتے ہیں سیر ساسن ان کے لئے بہت ہی بڑی اور جو نہیں کر سکتے وہ کیون ایسے کیجئے 30 تو یہ دوستو ایک سیر ساسن ہے جو کی آپ کی addiction کے لئے یا آپ کو dopamine detoxification میں بہت help کرے گا تو let's go next second آسن کرتے ہیں ویسے تو بہت سارے آسن ہیں تو دوسرا آسن start کرتے ہیں addiction کے لئے سو دوستو second آسن ہے padma آسن تو آپ padma آسن رکھیں گے اور جو ہے بالکل سیدھے بیٹھ جائیں گے اور دونوں hands کو آپ پیچھے لے کے جائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو پیچھے جیسے گومو خاصن سے پکڑتے ہیں ویسے پکڑ لیں گے ایسے آپ ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے یہ دیکھئی میں آپ کو بتاتا ہوں this is the padma آسن variation 30 seconds تک hold کر سکتے ہیں آپ اس کو پہلے one side پھر دوسرے side دوسرے 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 جو آپ کو dopamine detoxification میں help کریں گے so thank you very much تو یہ تھا آج کا ویڈیو ہم ملتے ہیں next ویڈیو دوسرے